اسلام علیکم یہ نے جناب تازہ تازہ خبر آگئی ہے کہ سزا مہتلی کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی انہوں نے وہ خارج ہو گئی ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے بہت برا دن ہے پی ٹی آئی کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ بہت پریشان ہے یو تھیے رو رہے ہوں گے لیکن پی ٹی آئی والے اور ڈالر کمانے والے نہیں رو رہے ہوں گے اس کی دو وجہ ہیں ایک تو یہ کہ خان صاحب جتنا زیادہ اندر رہیں گے پی ٹی آئی والے زیادہ اس کو کمائیں گے کیونکہ خان کی ایک تصریف تھوڑے دیر کے بعد نکال کے وہ اپنے سارے جو پیسے ہیں وہ پورے کر لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری بار ٹیکنیکل ہے ٹیکنیکل یہ ہے کہ آلٹی میٹلی یہ جانا چاہ رہے ہیں ہائی کورٹ کیونکہ ہائی کورٹ میں وہ چھ جد صاحبان ہیں جو کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب عمران خان کے جو ہے وہ کیس ہمارے پاس آیا اور ہم انہیں ریلیف تھے اور ابھی تو کون شوزب صاحبہ بڑا کہہ رہی تھی کہ جی عدالت نے بہت برا فیصلہ دیا عدالتی قتل تو یہ تو وہ تو عدالتی قتل وہی بات آگئی کہ جب آپ کے حق میں فیصلہ ہو تو پھر بلکل ٹھیک ہے جب آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہو تو بلکل گندہ ہے اس کیس کو جو ہے نا کہا جا رہا ہے کہ یہ جی عورتوں کے حقوق کی خلاف ورزی ہے پتہ نہیں بلکہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی خلاف ورزی آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ عددت کے ٹائم پیریٹ کو ملحوظے خاتر نہ رکھتے ہوئے شادیاں کرتی پھر ہے اچھا دوسری بات یہ کہی جائے رہی ہے عورت بہتر جانتی ہے یا کس طرح عورت بہتر جانتی ہے یعنی کہ ایک چیز ہے عورت بہتر جانتی ہے دوسری چیز ہے بلکل شور شورٹ ہے کہ آپ کے اگر پندرہ دن پہلے طلاق ہوئی ہے تو پندرہ دن کے اندر اندر تین جو آپ کے جو سائیکلز ہیں پیریٹس کے وہ کس طرح پورے ہو سکتے یعنی کہ اتنی بے وکوفانہ قسم کی باتیں وہی بات ہے نہ جھوٹ پھلاو اتنا جھوٹ بولو کہ وہ بلکل سچ لگنے لگ پڑے تو یہ ہاتھ نہ سنجھے کہ پی ٹی آئی والے جو خاص طور پر یہ سیاسی رہنماء ہیں جو ڈالر کمانے والے ہیں وہ ناراض ہوں گے وہ ان کے لئے بہت ایک اچھی خبر ہے اور ٹیکنیکلی وہی جو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ ہائی کورٹ میں یہ جائے گا اب ہائی کورٹ میں دو کیسز جا سکتے ہیں ایک تو فیصلہ محتلی کا جو کہ بنتا ہی نہیں تھا لوگ کے ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی سزا کی محتلی جو ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی دوسرے جو مین کیس ہے ایک تو محتلی کا ہے اور ایک مین کیس جو اپیل کی صورت میں آیا ہوئے سیول کورٹ سے سیشن کورٹ میں وہ دو جولائی کو ہونا ہے وہ بھی الٹی میٹلی اگر اپرینٹلی لگ رہا ہے کہ امران خان کے خلاف جائے گا ہو نہیں سکتا لازمی بات نہیں ہے اس کے گراؤنڈز کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں اس کے گراؤنڈز کچھ اور ہیں تو اگر وہ وہاں سے بھی ان کے خلاف چلا گیا پی ٹی آئی کا وہ پھر دوبارہ ہائی کورٹ میں جائے گا تب بھی میرے خیالے پی ٹی آئی والے اتنے رنجیدہ نہیں ہوں گے کیونکہ جو ہائی کورٹ سے انہیں ریلیف مل رہا ہے اور جس طرح طرح سے ریلیف مل رہا ہے تو کچھ دے کے لیے خان صاحب اندر ہی رہیں انجوائے کریں مرگے اڑائیں پڑھیں سب کچھ کریں اور ایکسرسائز کریں کیا کہتے ہیں واک کریں پڑھنے کا تو پتہ نہیں انہیں شوق ہے کہ نہیں ہے بس کہنے کو ہر لیڈر نے یہ کہنا ہوتا ہے میں بڑا پڑھتا ہوں پر لازمی نہیں ہوتا صرف کتابیں جو ہوتے ہیں میری طرح کئیوں نے سجا کے رکھی ہوتی ہیں تو شاید دونوں نے بھی سجا کے ہی رکھی ہو تو ناو لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ابھی بڑے حل چل ہوگی رات کو پروگرام ہوں گے جس میں بہت بولا جائے گا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور بھائی جان جس کی بیوی تھی اس نے کیس کر دیا تب یار کے گھر آپ نے جو ہے وہ ڈاکہ ڈال دیا یار بھی پیسے لے کے سو گیا پیسے ختم ہو گئے ہیں تو وہ اب بول رہے ہیں آپ کلے کلے کھا رہے ہو اس کو کچھ دے نہیں رہے تو پھر یہ تو ہوتا ہے نا پھر اس طرح کے کاموں میں مجھے تو ویسے عمران خان باہر آتے نظر نہیں آتے اور آنا بھی نہیں چاہیے دیکھیں تو بی آنسٹ ملک کو ترقی کرنی ہے اور اس طرح نہیں ہو سکتا اب آپ کل عمر ایوب کی سپیچ دیکھ لیں عمران خان کی وہ ایک لیٹر کی ویڈیو تھی کہ عمران خان نے جو حکومت کو لیٹر لکھ رہے ہیں وہ کیا ہوگا وہ یہی ہوگا نا عمر ایوب نے اس کا اظہار کر دیا جی خان صاحب کو پہلے باہر نکل لیں وہ خان صاحب نے عدالتی طریقے سے باہر نکل لیں یہ کوئی آن آف کا بٹن تو نہیں ہے کہ وہ جیل کے دروازے کھل جائیں گے تو وہ جانوروں کی جس طرح کھلتے ہیں ایک دم سارے جانور دور پڑھیں گے اس طرح تو نہیں ہوتا پھر جناب ہمارے باقیوں کو بھی رہا کریں کیوں رہا کریں نو مہی کے واقعات کی ہیں وہ آپ کے خان صاحب اس میں انوالو ہیں وہ جو ایک عجیب و غریب خاتون سی ہیں سنم جاوید وہ اس میں وہاں تک سارے انوالو ہیں تو کیوں چھوڑیں جناب پھر ہماری ایک سو اسی سیٹے دیں یعنی کہ جو دل کرے موہ میں آئے وہ آپ بول دو اور دوسرے جو ہے وہ تو یوتھیے بیٹھے ہوئے اس کو سچ ماننے کے لیے پھر جناب صاحب کہہ کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم عمران خان ہے یار میں ہمیشہ اس وجہ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جو ہے نا ایک علیدہ سی دنیا بسا لیں اس میں عمران خان کو وزیر اعظم بنائیں کہہ کہتے ہیں بھگوان وہ بھگوان تو نہیں میں کہوں گا وہ تو ان کے ریلیجس میٹر آ جاتا ہے ہنوں کا آپ ان کو خدا بنا کے اس کو پوجا کریں آپ اس کو علیدہ کر دیں کورنٹین کر لیں عمران خان کو ایک علیدہ جزیرے میں بلکہ آپ حصہ کریں کہ ون وے ٹکٹ رکھیں کہ جو یوتھیاں وہاں پہ جانا چاہے وہ وہاں پہ چلا جائے واپسی کا ٹکٹ کوئی نہیں دینا تو یہ بات اس بات کا خیال رکھنا ہے تو یہ اب کیس جو ہے نا ایک ہلکی سی ہلچل مچی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی یہ اتنی بڑی ہلچل تھی کیونکہ ایک تو سزا محتلی کا کیس تھا مین کیس نہیں تھا آپ کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب جو ہے نا اصل جو پڑے گا نا میچ وہ میچ پڑے گا ہائی کورٹ میں جا کے تو لیٹس ہی اور باقی جو ہے بلکل ریلیکس کریں یوتھیاں پریشان نہ ہو آپ کی لیڈرشپ میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشان ہوگی ٹیکنیکلی وہاں ساونڈ پیٹی آئی کے تماشے دیکھیں اور دیکھیں کہ عمران خان صاحب کس طرح سے نئے نئے تماشے کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ سوشل میڈیا پہ یہ سارا یہ اٹھایا جاتا ہے تو ابھی تک کے لیے اتنا انشاءاللہ ملتے رہیں گے اور اپنا خیال رکھیں اور کمنٹ ضرور کیا کریں اللہ حافظ